اتنی بڑی زمین خالی لیکن لوگوں ڈرا دیا اتنی بچے پیدا ہوتے رہیں گے تو ان کی تعلیم کا انتظام کہاں ہوگا مکان کہاں بنانے کی جگہ ملے گی حکومت اتنی کو برداست نہیں کر سکی کس طرح سے شیطان نے ہم کو ڈرائیا اللہ نے فرمائے اس لئے رزق کا انتظام ہم نے اپنے ہاتے پر رکھا ہے ایک چیز اور امام مادہ رحمت اللہ علیہ نے حدیث نکل کی ہے سند کے اس کی سند میں کلاب ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گریب بناتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے اگر یہ مال مل جائے گا اس کو تو یہ صراطِ مسقیم پر قائم ایک عورت کو اللہ نے بڑا حسن دیا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو گریب بنا دیتا ہے کیوں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ایک تو حسن دیا ہے مال بھی دے گئے دے گئے تو میک اپ کر کر کے پروٹ پر نکلے گئے تو سب کو برباد کرے گی تو اللہ نے کیا کیا ہے اس کو ایسا گریب بنا رہا ہے کس سوائے بھی ایک مزوری کرنے کے کوئی چاند اس کو مل ہی نہیں رہا یہ سب کس کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ کتنے دینے میں تم سیدھے راستے پر ہوگے کنٹرول میں رہو گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ اگر ان بندوں کے لئے رزق کا دروادہ کھول دے مال دار بنا دے تو لبگو فی الارد پھر مسجدوں کو آباد کرنے کے وجہ یہ زمین پر فساد سنیڑا دیں گے نیکیوں کے وجہ حرام کاریوں میں امتلا ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے کس کو زیادہ دیا کس کو کم دیا اس میں حکمت کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ سب کومن کے توفیق نصیف فرمائے باقی انشاءاللہ کتنا باقی یہ بات چل رہی تھی یہ رشک کیا رشک کی بات چل رہی تھی کہ نہ تو انسان کتنا کنجوس ہو جائے کہ ضرورت کیلئے بھی اپنے اور اپنی اولاد پر اتنا خرچ کریں اور نہ تو کتنا لمبے ہاتھ والا ہو جائے گی اپنے استدعات سے زیادہ زندگی گزارنے میں انسان اللہ تعالیٰ میں تو خرچ کرتا ہے وہ ہمیشہ انہی تدعال کی راہ رکھتا ہے بال بچوں پر اپنی ضرورت پر خرچ کریں سمجھ گئے نا جتنا اللہ نے استدعات دیا ہے اور اتنا زیادہ نہ خرچ کریں جو اس کی استدعات سے زیادہ ہو ورنہ انسان کیا بن جائے گا ملوم اور محصور ملوم کہتے ہیں ملامت کیا ہے نواز یعنی آپ اپنی بیوی بچوں پر نہیں خرچ کریں گے ماں وہاں پر تو ہمیشہ ملامت ہوئی نہیں گیا اور محصور ہو جائے گا یعنی انسان محصور کہا جاتا ہے انسان یا اس جانور کو جو چلنے فرنے سے بھی چاہو گیا ہو تھک گیا ہو تھک آماتا تو اب انسان کیا کرے گا محصور ہوگا اگر انسان بہت زیادہ خرچ کر دے گا ضرورت سے زیادہ تو نتیجہ وہ نکلے گا انسان پھر مجبور ہو کر کے چاروں طرف کیا ہو جاتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اب کوئی اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے خرچہ اتنا کر دیا ایک کمپنی ہی قائم کرنا چاہتا ہے جس کو کہتے ہیں آدمی اتنا ہی پیر لمبا کرے جتنا چادر ہے اب انسان کے اندر اس سطحات بہت تھوڑی سی ہے ادھار لینے میں تو مل گیا لاکھوں مل گئے اور خوب بڑی سے کمپنی یا خوب بڑا کاروبارت فیلا دیا لیکن اب چوبیس گھنٹے انسان پریشان رہتا ہے ہر وقت تک یاکر اس کو پورا کرزہ آدھا کہاں سے کی جائے یہ ساری پریشانی کیوں ہے اس نے اپنے ضرورت و طاقت سے زیادہ خرچ کیا اگلی آیت ہے اور ساتھی ساتھ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ کبھی بھی ہم مسلمانوں کو معیوس نہیں ہونا چاہیے گئروں کے مال دولت اور گئروں کے خزانوں کو دیکھ کر کہ ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں فوری طور پر کہنے لگتے ہیں کہ اکیر ہوئی گئر مسلموں کو یا کفار و مشکیر اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ کیوں بڑھاتا جا رہا ہے مومنوں کو کیوں گروبت اور پریشانی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے گروبت اور پریشانی کی وجہ کیا ہے اور اس مال کو ملا ہے یہ سارا معاملہ کس کے اوپر ڈال دینا چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کو مال کم ہے اور کافر کو زیادہ ہے تو اس کے اچھے اور ہمارے بلے ہونے کا امیار نہیں ہے اللہ نے اس کے حق میں جتنا بہتر سمجھا اس کو دیا اور ہمارے حق میں جتنا بہتر سمجھا اگلی آیت وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمَلَاقُمْ اور اے لوگو اپنی اولاد کو تم قتل مت کرو وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ اپنی اولاد کو تم قتل مت کرو خَشْيَةَ اِمَلَاقُمْ فَقْرَ وَلْمُحْتَاجِگِ اسے ڈر کی کہ بچے اب زیادہ ہوں گے تو پھر کہاں سے کھلائیں گے کہاں سے ان کی رسک کا انگدام کریں گے اس لیے ہم تو دس اور نوے فیصد ہم دو ہمارے دو کو نوے فیصد لوگوں کو پریشان دیکھیں گے نہ دینی اعتبار سے سکون ہونا تو دنیاوی اعتبار سے تو یہ اولاد کو قتل کرنا صرف اس درسے کی اولاد خَشْيَةَ اِمْلَاقُ بچے زیادہ ہوں گے تو کہاں سے ہم کھلائیں گے یہ در مومن کے دل میں نہیں موجود ہے کیوں اللہ نے کہاں نَحْنُو نَرْضُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ہم تم کو بھی کھلائیں گے اور تم کو بھی کھلا رہے ہیں رسک کا انددام لیکن آج دو بجے ہیں جس کی بینا پر یورپ نے اور مغربی تہلیب نے ہم مسلمانوں کو ایسا بیوکو بنایا سب سے مسئلہ روکی روٹی زیادہ تعلیم کا مسئلہ بچے زیادہ ہو جائیں گے تو تعلیم نہیں ہوگی اور تعلیم نہیں ہوگی تو ہم ترقی نہیں کر سکے گے اور محترمہ کو کیا ہے اصل میں زیادہ بچے اگر ہوں گے تو اسی بھی پڑی رہیں گے پھر ہمارا بھی جسمانی حسن جمال جو ہے وہ مٹی میں مل جائے گا ان کا حسن جمال مٹی میں مر رہا ہے ختم ہو رہا ہے اپنے حسن جمال کیلئے نہیں نہیں ہم دو ہمارے دو بہت ہو گئے ہیں دو اور اس بے ایمان کو جس کا ایمان ختم ہوا کیوں اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہاں سے کھلائیں اس سے بڑا کافر دنیا میں کوئی دوسرا نہیں کیوں جب قرآن پاک کہتا ہے رزق کا انتظام ہم کرتے ہیں تو دنیا کا کافر انسان ہو گیا اللہ تعالیٰ کے رضا کیا کر اس کو یقین نہیں ہے تم تو اتنا پڑھلی کر کے دو نہیں کھلا پا رہے ہو اور تمہارا باپ تو بلکل اگو اٹھا چھاند تو تمہارے دس بھائی اور بہنوں کے کیسے دردر بڑھ تم تھے اس نے کیسے تمہاری پرویش کی لیکن ہماری بات کسی کو پسند نہیں پڑے گی کیوں ان کے خدا جو ہے یورپ اور امریکہ مگریبی لوگوں نے کچھ ایسا دماغ اسکرو ٹائٹ کر دیا ہے معاف کر دیا ہے کہ اب اسلامی احکام اسلامی تعلیمات اس میں گھسنے کا کوئی چانس باقی یہ شرک ہے شرک ہے اور یہ کفر تک پہنچ جاتا ہے انسان اگر یہ نظریہ رکھے کہ بچے دادا ہو جائیں تو کہاں سے ہم کھلائیں گے گولا کہ رضاق اللہ کو نہیں بلکہ کس کو سمجھ رہا ہے اپنے کو اور کس کو کفر کہتے ہیں اللہ تعالی کی ذات میں شراکت کرنا ہے یا اللہ تعالی کی کسی صفت کا انکار کرنا ہے میرے بات سمجھ میرے آئے نا یہ ہے ولا تقتر اولادکو من امنہ نبی ریچ صلو انکار اکبر سب سے بڑا گناہ کون ہے تو آپ نے شاعت رہایا ان تجعل للہ لدن وہو خلق کا پہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ 70 اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریف کرو حالانکہ اللہ نے تم کو پہلا کیا ہے پیدا کیا اللہ نے تم کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ اپنے خالق کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو آئی بات سمجھیں سمم آزا آیا رسول اللہ اچھا اس کے بعد اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے آلے فرمائے اپنے اولاد کو اس لئے قتل کرو بچے دادا رہیں گے تو کھائیں گے کہاں سے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ رسول نے یہ کرا دیا کیا کرا دیا اپنی اولاد کو قتل کرو کس بنا پر کہ اَنْ يَأْكُلَ مَعَقَاكِ تمہارے ساتھ وہ کھائے گا یعنی تم کہاں سے کھلاو گے کہاں سے پورا کرو گے اس لئے بہتر ہے کہ ان کو آنے کا راستہ ہی بند کرو حالانکہ اللہ نے فرمایا نَحْنُ نَرْضُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اور یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ بیان کیا ہے کئی مقام پر اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا تم اپنے اہل ویال کو نماز کا حکم دو وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ تم اپنے اہل ویال کو کس کا حکم دو نماز کا یعنی ان کو کب سے کم شریعت کا پابت تو بناو ہم جگو بھی کھلاتے ہیں اور ان کے تمہارے بھی رزق کا انتدام کرتے ہیں اور ان کے بھی رزق کا تو ہمیشہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا رازق مالک سمجھے فرمایا اِنَّا قَتْلَهُمْ کَانَ خِطْعًا كَبِيرًا نہ یاد رکھنا اولاد کا قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے یہیت میں دو مقصد کے تحت لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں نمبر ایک لوگ اپنی بیجنوں کو نمبر ایک اللہ لوگ اپنی بیٹیوں کو اس لیے دفنا دیتے تھے کہ بیٹیاں رہنا گھر میں زلط اور شرمندگی کا سبب بنتی تھے نمبر دو لوگ اس لیے اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے کہ اگر اولاد زیادہ ہو گئی تو کھلائیں گے چاہیت کے ان دونوں نظریوں کے تردید کرنے کے لیے اللہ نے اس قسم پہ کی آیت نادل کی اوفرمائے ولا تقتلو اولادکم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو رو دی رو ٹھیکے در سے ہم تو ان کو بھی رسکی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں بس پورا ہو گئے شکریہ